اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے تو ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت ہوش ہیں تو آج کل موسم جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا بنا ہوا ہے اتنی شدید گرمی کے بعد جو ہے نا وہ اکدم سے ایسا موسم ہو جائے نا تو بہت اچھا لگتا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے نا وہ کافی حد تک کم ہو رہی ہے ویسے تو پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں لیکن ہمارا جو لاکہ ہے نا اس میں بہت ہی کم بارش ہوتی ہے لازٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا کہ ہر جگہ بارش ہو گی تھی اور یہاں پہ بس ہلکی پھلکی ہوئی تھی لیکن بس ایک بارش جو ہے نا وہ کافی اچھی ہو گی تھی جس کے بعد جو موسم جو ہے نا وہ دسمبر جیسا ہو گیا تھا تو اب بھی راز سے کافی جو ہے نا وہ موسم خوشگوار ہے اور ابھی یہاں صبح صبح ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے اور دونوں بچوں کو بھی پراتھے پھلانے کی کوشش کرتی ہوں اور اگر وہ سمپل سادہ پراتھا نہ کھائے نا تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ جو بھی سالن یا پھر ایگ ہو یا اوملیٹ ہو نا وہ اس طرح کرتی ہوں کہ روٹی کے اوپر پراتھے کے اندر ڈال کے نا تو اس کو رول بنا دیتی ہوں پھر وہ آسانی سے اور سکون سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں جن سے پیٹ بھی فل ہو جاتا ہے اور اور دونوں کو آج کال دودھ جو ہے نا وہ میں نے کم دینا شروع کیا ہوا ہے کیونکہ پھر دودھ پی لیتے تھے اور ان کے پیٹ میں جگہ نہیں رہتی تھی اور پھر یہ کچھ کھاتے نہیں تھے تو بس یہاں پہ ابھی دو پراتھے بن گئے ہیں اور ہسپنڈ میرے چلے گئے تھے تو اس وقت جلدی کام پہ چلے گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا ناشتہ جو ہے وہ کلے کلے حورہ ہے اب یہاں پہ میں اپنے لیے چاہے جو نکال رہی ہوں اور بچوں کو چاہے میرے بلکل بھی نہیں دیتی موسیقی distance کرتے ہیں لیکن میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ چاہے پینے سے بچوں چھوٹے رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ موسیقی بھ چاہے کا لیتے لیتے соکر چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ممارا ناشتہ جو ہے موسیقا ہو چکا ہے اور اگر پتہ نہیں کہوں گے ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کو اپنا عید کا ڈریس جو کہ میں نے خود سٹیچ کیا ہے فائنلی آج جو میرا سوٹ ہے نا وہ بھی سٹیچ ہو گیا ابھی میں آپ کو نا سیدھا کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا سٹیچ کیا ہے اور یہ میں نے خود سٹیچ کیا ہے مطلب کہ سارا جو اس کی ڈیزائنگ وغیرہ ہے نا وہ میں نے خود ہی کیا ہے اور ٹیلر کو میں نے نہیں دیا تھا کافی اچھا سلائی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ والا ڈراؤزر ہے سیمپل سادھا بلو کلن میں یہ سوٹ تھا اور یہ بہت پیارا کلر تھا تو ایپے جو ہے نا یہ بہت اچھا لگے گا اور ڈراؤزر پر میں نے اس طرح سے کر کے دیزائنگ کی ہے اس کے اوپر یہ دو پلیٹس ڈال دی ہیں اور اس میں نا یہ والی لیس مجھے بہت اچھی مل گی تھی جس طرح کی میں چاہتی تھی نا سیم مجھے اسی طرح کی لیس ملی تھی کیونکہ میں جو چھوٹی جو سیڈی لیس ہوتی ہے وہ نہیں اس میں لگانا چاہ رہی تھی میں تھوڑی سی چھوڑی والی جو لیس ہے نا وہ میں لگانا چاہ رہی تھی تو یہ والی میں جو بہت اچھی مل گئی تھی اور بلکل کلر بھی میں چھو گیا تھا اور اس کا یہ والا جو ہے نا یہ ہے اس کا شرٹ اور شرٹ جو ہے اس کا جو گلہ ہے وہ میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ دیکھیں بوٹ نیک کی طرح بنا کے اس کے اوپر یہ چھوڑی چھوڑی جو ہے نا یہ پائپنگ کر لی تھی اور یہ والے جو ہے نا یہ بٹن لگا دیا تھا یہ پریس بلکل بھی نہیں ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور بس پھر میں نے کہا ایسی دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بٹن جو ہے نا یہ بہت پیارے بٹن مجھے مل گئے تھے تو یہ جو ہے یہ اس کا گلہ ہو گیا اور یہ جو اس کے ہیں یہ اس کے سلیوز ہیں اور سلیوز میں یہ بلکل پرنٹیڈ سادہ تھے تو اس طرح سے یہ والی لیس جو ہے نا یہ میں نے سلیوز پہ بھی لگا دی اور آگے یہ والی جو شٹل والی لیس ہوتی ہے نا لیکن یہ سوٹی میں ہے تو میں نے یہ والی جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھی مل گئی تھی اور اس کا کنٹراس جو ہے نا وہ میں نے پیرٹ رکھا ہے کیونکہ پیرٹ جو ہے نا تھوڑا سا شرٹ میں آرہا تھا اور جو اس کے اوپر امپرویڈری ہوئی ہوئی ہے نا یہ والی ساری یہ والی یہ بھی بس ڈیفرنٹ کلر تھے تو پھر میں نے سوچا کہ پیرٹ کلر جو ہے نا یہ اس پہ اٹھے گا تو اس لیے یہ سارا میں نے پیرٹ کلر ہی اس کو ٹچ دیا ہے اور یہ پوری شرٹ کی اس کی لوک ہے اور یہ جو ہے نا نیچے اس طرح سے یہ پیرٹ کلر کی میں نے پائپنگ کی ہے سیمپل جو سادہ پائپنگ ہوتی ہے وہ کی ہے اور اس کے دامن پر سیم وہی لیس جو پیرٹ والی تھی وہ لگا کے اس کے نیچے پڑٹا لگا دی ہے اور سیم اس کا یہ دوسرا باز ہو گیا اور یہ ہے اس کا دوپٹا اور اس کا دوپٹا جو ہے نا یہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت کلر پول سا ہے تو اس کو میں نے کوئی بھی ہیوی والی جو پیکو نہیں کروائی تھی سیمپل سی سادہ سی یہ والی اس طرح کی پیکو کروائی تھی اور یہ جو ہے نا مجھے بہت بہت پساند آیا تو یہ میرا عید کا ڈریس تھا اور بچوں کے کچھ ڈریسز میں لے کے آئی ہوئی ہوں اور کچھ جو ہے نا وہ ملانے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں اپنے حزمان کی فرمایش پہ بریانی بریانی جو ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک سائیڈ پہ پانی رکھ لیا تھا اس میں میں نے لائچی اور دارچینی نمک اور سرکہ ڈال دیا تھا تاکہ چاول جو ہے نا میں نکالے تھے تو کٹ کے رکھے تو ان کا جو پانی ہے نا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تو اب یہاں پہ جی پیاز جو ہے نا وہ تھوڑے سے جب فرائی ہو جائیں گے تو کچھ پیاز میں جو ہے وہ گارنش کے لیے رکھ دوں گی نکال لوں گی اور باقی میں جو ہے نا وہ میں چکن ڈال دوں گی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی تھوڑی سی بریانی تو اتنی تھوڑی سی بریانی اس لیے بنا رہی ہوں گی ہم دو لوگ ہیں کھانے والے تو کچھ پیاز جو ہیں وہ نکال لیا ہے باقی میں میں چکن اور اب یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نے ٹماٹر ڈال لیا تاکہ ٹماٹر گل جائیں اور ساتھ میں ایک دوہری مرچیں بھی ڈال لی تھی کیونکہ بریانی مسائلہ یوز کر رہی ہوں تو زیادہ جو ہے نا مرچیں ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اب اس میں میں کتھوڑی سپائیسی میں ڈھکے رکھوں گی اور اس کے بعد اس میں میں چکن ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں مزے مزے کا جو ہمارا مسالہ ہے نا وہ ریڈی ہو رہا ہے اور اتنی مزے کی خشبو وہ آرہی تھی نا تو اب اس میں میں نے چکن ڈال دیا چکن بھی بس اور میرے کے لیے ہاتھ سے میرے ہاتھ کی بریانی جو ہے نا وہ بہت پسند ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بریانی اچھی نہیں بنتی لیکن اس بار بریانی بنی بھی اچھی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی آلہ تھا تو جب تک بریانی کا مسالہ ریڈی ہوتا ہے میں دوسرے مسالے نکال لیتی ہوں اور دوسرے مسالے میں میں نے صرف اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا اور اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دہی اگر آپ کے پاس فریش دہی ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں تو آپ تھوڑا سا کریم یوز کریں اس سے جو مسالہ ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو ابھی کریم میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے دہی یوز کیا اب اس میں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اور اس بار گلتی مجھ سے یہ ہوئی کہ میرے پاس دوسرا جو نیشنل اور شانوالا مسالہ جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا کسی اوری کمپنی کا تھا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چینج ہوا تھا لیکن وہ بھی ٹیسٹ جو ہے نا وہ مزے کا تھا اور پیچھے والی آپ نے جو یہ میوزک بریانی بنی تھی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمینٹ کر کے لازمی بتانے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ